اسکار سیریز کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے جس میں ہم انشاءاللہ روز مرہ پڑھی جانے والی دعائیں روز مرہ میں پڑھی جانے والی اسکار کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جو بھی ہم اسکار پڑھتے ہیں اگر اس کو ہم سمجھتے ہیں تو شاید اور پڑھنے میں مزہ آ جائے اور پڑھنے میں لذت آ جائے اسی غرص سے ہم نے اسکار کے سیریز کو شروع کر رکھا ہے تو کل ہم نے سید الاستغفار کے بارے میں بات ہم نے چھیڑی تھی سید الاستغفار اسی کے بارے میں ہم بات اپنی آگے لے کر چلنے والے ہیں سید الاستغفار اور ہم استغفار کے بارے میں ہم نے کل جو ہے بات کی تھی کہ ایک آبندہ استغفار کرتا ہے تو اس کے لئے کیا کیا دربادے کھلتے ہیں اس کے کیا کیا آؤٹکمز ہیں اس کا ریزلٹ کیا نکلنے والا ہے اس پر ہم نے ڈسکس کی تھی اور ہم نے کل ایک نوح سور نوح کی آیت کے حوالے سے بات کی تھی فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غُفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اس کا پہلا آؤٹکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش نادل فرمائے گا توبہ کے بدلے میں استغفار کے بدلے میں اللہ تعالی بارش جیسی نعمت سے نوازے گا ہم نے پھر کہا تھا کہ بارش سے ہماری زندگی کے کون سے کون سے پہلو جڑے ہوئے ہیں کہ بارش ہی کی وجہ سے ہماری زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے اگر بارش نہ ہو تو پھر نہ بجلی کا تصور ہے نہ کھانے پینے کا تصور ہے نہ گھر بنانے کا تصور ہے پانی اگر نہ ہو تو دنیا کے اندر کوئی بھی چیز نہ بن سکتی ہے نہ بنائی جا سکتی ہے ہر چیز کا تعلق پانی سے ہم نے یہ کہا تھا اس کا دوسرا آؤٹکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مال سے نوازے گا بندے کی ضرورت مال سے جڑی ہوئی ہے اللہ تعالی بندے کی ضروریات کو مال سے جھوڑ رکھا ہے اور اسی مال سے بندہ اپنے ضروریات کو حل کرتا ہے یا مسائل کو وہ آسان بنا لیتا ہے اس مال سے بندے کی روٹی جڑی ہوئی ہے روٹی انسان کے زندگی کے لئے بہت ضروری ہے اور اسی مال سے بندے کا مکان جڑا ہوا ہے اور اسی مال سے بندے کا کپڑا جڑا ہوا ہے روٹی مکان کپڑا روٹی کپڑا مکان جو بیسک نیڈز ہیں بندے کے ان کے بغیر آدمی دھرتی پر نہیں رہ سکتا ہے آج یعنی بندہ روٹی مکان کپڑے یا روٹی کپڑا مکان کی تلاش میں پوری زندگی بھی لگا دیتا ہے اور اس کی تلاش میں بندہ جو ہے نا یعنی تین سال سے ہی فکر مند ہو جاتا ہے تیسرے سال میں ہی جب بچہ آدمی کا تین سال کا ہو جاتا ہے نا تب ہی سوچتا ہے کہ میرا بچہ کونسی سکول میں پڑے گا تو اچھا سٹیٹس والا بنے گا میرا بچہ کونسی کونسی تعلیم حاصل کرے گا تو اچھا سٹیٹس والا بنے گا اچھا مطلب وہ اچھی زندگی گزار سکے گا سٹیبل والی زندگی گزار سکے گا اور جو ہے اچھے انکم والی زندگی گزار سکے گا یعنی بندہ اپنے بچے کے تین سال سے ہی وہ فکر کرنا شروع کرتا ہے اب یہ تین سال کے پہلے سال میں ہی کچھ لوگ تو بھائی یعنی کیا کہتے ہیں اس کو نرسری الکی جی وکی جی میں ڈال رہے ہیں تو تھرٹی فارٹی فیفٹی سکسٹی سیونٹی وان لاکھ والی فیس والے سکول میں بھی دیڑھ لاکھ والے سکول میں بھی وہ بندہ ایڈمیشن لینے تیار ہو جاتا ہے صرف اس مقصد سے کہ اس کا فیوچر سٹیبل ہو جائے اچھی تعلیم کا مقصد آج بندہ روٹی کپڑا مکان اچھی سکول کا مقصد روٹی کپڑا مکان اچھے ہنر کا مقصد روٹی کپڑا مکان اچھی محنت کا مقصد روٹی کپڑا مکان یعنی یہ بیسک نیڈ کے لیے بندہ تین سال کے عمر سے ہی وہ کامٹیشن ہوتر جاتا ہے کہ بس ابھی یہ فیوچر میں یہ بنے گا یہ بنے گا یہ بنے گا یہ بنے گا اسی چکر میں وہ تین عمر کا بڑا حصہ گزار دیتا ہے یرسل السماع علیکم بیدرار ویمددکم بیانوال یعنی بندہ روزی کو اپنی محنت میں تلاش کرتا ہے ٹھیک ہے محنت کرنا چاہیے بینہ محنت کے اللہ تبارک و تعالی روزی اس کو نہیں دیتا ہے حضرت مریم علیہ السلام جب گھر میں رہتی تھی تو اللہ تعالی جنت سے ان کو پھل بھیجتا تھا یہ بے موسم کے پھل گھر میں آ رہے ہیں بے موسم کے جو ہے اناج گھر میں کھانا آ رہا ہے زکریہ صاحب پوچھنے کے انہا لکھی ہادا کہاں سے ہوا منعند اللہ یہ تو اللہ کی جانب سے ہے لیکن یہی مریم حاملہ ہو جاتی ہیں آبادی کو چھوڑ کر باہر نکل جاتی ہیں آبادی کو چھوڑ کر باہر نکلنے کے بعد یہ مکان ہیں آبادی سے نکل کے جنگل کی طرف جاتی ہیں یہاں پر ایک جھاڑ ہے اور جھاڑ کے نیچے جو ہے یہاں پر تیکلہ کر بیٹی ہوئی ہیں پھر اللہ کہتا ہے مریم تم یہاں بیٹی ہو تم اکیلی ہو کھانا تو ساتھ نہیں لے کر آئی ہو تمہیں کھانے کے ضرورت ہے اب تمہیں جھاڑ ہلانا ہوگا اوپر سے ایک خجور کا جھاڑ ہے نا اوپر سے ایک خجور گریں گے اور ایک خجور کھانا اور یہاں پر پانی جو بہر آئے پانی پی کر تم رہنا یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے محنت کرا رہا ہے حرکت کرا رہا ہے چلو اٹھو اب جھاڑ کو ہلاؤ بھئی جو اللہ جنت سے میوے لا کے گھر تک پہنچا رہا تھا ہوم ڈیلیوری کر آ رہا تھا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کیا وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہوم ڈیلیوری نہیں کر سکتا تھا کر سکتا تھا لیکن نہیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے تو بندہ اسباب اختیار کرے بینہ اسباب کے وہ یعنی اچھی زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے لیکن اسباب میں ہی پوری زندگی چوبیس گھنٹے اسباب میں ہی گزار رہا ہے تو یہ پرابلم ہے اور یہ چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹے بھی اگر اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں نکال رہا ہے تو یہ پرابلم میں آ جاتا ہے روٹی کپڑا مکان ہاں اس مال یہ مال ان زندگی کے لئے بہت ضروری ہے یہ مال کا تعلق ہمارے روٹی سے روٹی ہماری مال سے جڑی ہوئی ہے مکان ہمارا مال سے جڑا ہوا ہے کپڑا ہمارا مال جڑا ہوا ہے اور آپ اب چیزیں بڑھتی جا رہے ہیں بھئی پرانے زمانے میں روٹی کپڑا مکان یہاں تک اس تھا لیکن آپ یہ اور آگے بڑھتے جا رہا ہے یہ مال ہے اس مال سے ہماری ہمارا مطلب جو ہے چلو پہلے مکان لے لیں گے ہم آدمی زندگی پر مطلب محنت کرتا ہے ایک اچھا مکان اچھا مکان اچھا مکان اچھا مکان اچھا مکان ہاں اور جب بنا اب ہمارے محلے میں جب میں گھول کرنا میں تھا ایک صاحب جو ہے مطلب ماشاءاللہ وہ وہ محلے کا سب سے اچھا مکان بنایا ہونے اچھا مکان بنایا اور وہ رہتے تھے ادھر ہی مطلب اس سائٹ رہتے تھے وہاں آکر روزانہ مکان کی تعمیر کرتے تھے سبردس مکان بنایا انہوں نے بنانے کے بعد مکان اوپننگ کر کے گھر میں آنے کا پلان چل رہا ہے انتقال کر جاتے ہیں جانی اتنی محنت محبت اس سے اس سے مکان بنایا اندر شفت ہونے سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں مکان رو ہمارا مکان مال سے جڑا ہوا ہے ہماری روٹی مال سے جڑی ہوئی ہے اور ہمارے کپڑے مال سے کپڑے کپڑا ہمارا مال جڑا ہوا ہے ایک دو تین اور ہماری آج تعلیم بھی مال سے جڑی ہوئی ہے ہماری تعلیم بھی مال سے جڑی ہوئی ہے اور ہماری سیہت بھی مال سے جڑی ہوئی ہے آج سیہت مند رہنے کے لیے بندے کو اپنی آپ پر انویسٹمنٹ کرنا ہوگا آپ نے انویسٹمنٹ اپنے سوفوں پہ کیا اگر آپ نے اپنا انویسٹمنٹ گھر کے دیواروں پہ کیا اگر آپ نے انویسٹمنٹ اپنے ایسی اور دوسری جو ہے ہماری اور ٹائلٹ پہ کیا آپ نے اپنا انویسٹمنٹ وہ گھر کے سامنے لگے ہوئے الیویشن پر بہت مال لگا دیا لیکن اگر اصیحت پر نہیں لگایا نا یہ مکان اس کے لیے کوئی کام کا نہیں ہے صیحت مند رہا تو بھائی گھر سے انجوائے کر سکتا ہے اس کے سوفے سے انجوائے کر سکتا ہے اس کے گدے سے انجوائے کر سکتا ہے ہاں اس کے روم سے انجوائے مطلب لیکن لوگ صیحت پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں پورا انویسٹمنٹ وہ دیواروں پہ لگانا چاہتے ہیں پینٹ پہ لگانا چاہتے ہیں درو دیوار پہ لگانا چاہتے ہیں یہ بھی ہماری سوسائٹی کا بڑا پروبلم میں یاد رکھیے تو آج ہمارا ہمارا ہماری صحت بھی مال سے جوڑی ہوئی ہے اس پر ہمیں خرچ کریں صحت پہ کیا خرچ کریں گے صحت پہ کیا خرچ کریں گے بھائی اپنی صحت کو چکرت رہی ہے ہر چار مہنے پانچ مہنے میں دو ہزار پھینک کی جو ہے چکر آتے رہی ہے اپنے صحت کو اچھی چیزیں ہیں مطلب آپ خود بھی کھائیے گھر والوں کھلایے بچوں کھلایے صحت پہ انویسٹمنٹ کیجئے آج یہ نیڈ اپ دی ٹائم ہیں ہاں صحت مال جوڑی ہوئی ہے تعلیم مال جوڑی ہوئی ہے اور اگر ترقی کرنا چاہتا ہے بھائی آج کسی بھی فیلڈ میں ترقی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو چیزیں بھی ضروری ہیں اس کے فیلڈ کی چیزیں ضروری ہیں ایڈکیشن سے لے جڑا تو گیجٹ چلے گے اس کا کیمرہ ہے اس کا لیپ ٹاپ ہے اس کا جو ہے فون ہے اس کی جو ہے آفیس کے مشنریز ہیں سو اینڈ سو ساری چیزیں جھوڑی ہوئی ہیں کچھ بھی میرے پاس نہیں میں بڑا بنوں گا نہیں ہو سکتا اسباب ہونا ضروری ہے میں جس فیلڈ میں ہوں اس فیلڈ کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے والی چیزیں میرے پاس ہونا پڑتا تب ہی چل کر میں آگے بڑھ سکتا ہوں دکان زبردست ہے لیکن دکان میں اس مطلب رکھنے کے سامان کچھ بھی نہیں ہے نہیں ہو سکتا تو یعنی الیکٹرونک چیزیں بھی آج ہمارے زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں transportation بھائی آپ اگر کسی بھی کام فیلڈ میں ہیں تو جب تک آپ اپس گاڑی نہیں رہیں گے آپ اچھا کام نہیں کر سکتے آپ ہی جانے کے لیے پہلے گاڑی ہے کہ پوچھتے آپ آج نوکری دینا ہے تو آپ سبس گاڑی ہے کہ پوچھتے اگر گاڑی ہے تو نوکری ملتے گاڑی نہیں ہے تو بھائی تم کام کے نہیں بول دے آپ کہیں بھی جا رہے ہیں آپ کے پاس سہولت transportation کا سہولت کیا ہے آپ کے پاس میں یہاں سے جا رہا ہوں گچھی بولی کو جاب کرنے کے لیے میں پاس گاڑی چھنی ہے تو پریشان ہوتا ہوں میں قدم قدم پہ پریشان ہونا پڑتا اب ٹائم پہ میں نہیں پہنچ سکتا میکرو میں جاؤں گا ٹھیک ہے لیکن میکرو تک پہنچنے کے لیے کم سے کم گاڑی تو ہونا پڑتا پھر میکرو سے وہ آفیس جانے کے لیے کم گاڑی تو ہونا پڑتا تو یہ transportation بھی ہماری زندی کا حصہ بنتے جا رہا ہے اچھا یہ دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں مسجد کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ مسجد کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں اس کا تعلق بھی اس اچھے بغیر مال کے مزید بن سکتی وہ نہیں سکتا ہے ایک کروڑ دو کروڑ کے مزید بنا رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن کیسا اس کا تعلق بھی مال سے جڑا ہوا ہے آج ہم یہاں پر گرمی ہو رہی تو ایسی آن کر لے رہے ہیں اس کا تعلق بھی مال سے ہی ہے چاندیاں زبردست مشہار بچھی ہوئی ہیں اس کا تعلق مال سے ہی ہے مائیک استعمال ہو رہا ہے اس کا تعلق مال سے ہی ہے اور ہر دن فجر کا درست ریکارڈ ہو کے مطلب آن لین آ رہا ہے اس کا تعلق مال سے تو ہماری مسجدوں کا تعلق بھی مال سے اور ہمارے مدرسے کا تعلق بھی مال سے دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں ہم لگ مدرسہ مدرسے کا تعلق بھی مال سے ہے مال نہیں ہے مدرسے میں اتاؤں نہیں ہے تو آج مدرسے کولیپس ہوتے جا رہے ہیں مدرسے دھیرے دھیرے کمزور پڑھتے جا رہے ہیں کیوں جو سپورٹ ملنا چاہیے لوگوں کا وہ سپورٹ نہیں مل رہا ہے جو سپورٹ مدرسوں کو ملنا چاہیے وہ سپورٹ نہیں مل رہا ہے مدرسے دھیرے 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 کیا ہو رہے ہیں یا تو ختم ہوتے جا رہے ہیں یا تو جو زندہ ہیں بس مطلب گلکوز پر زندہ ہیں اس حندہ سے کس کا تعلق بھی مال مسجد کا تعلق مال سے مدرسے کا تعلق مال سے جو بھی آپ دین کی کام کوئی اچھا پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں فری میں کر سکتے آپ کچھ بھی خرچ کے بغیر بڑا پروگرام ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے جو حضرین آ رہے ہیں ان کو آپ اگر چھوڑا چھوچائی پانی ناشتہ جو ہے یا پھر سمو صاحب فلاں فلاں رکھیں گے تو آپ کے آرڈینس بھر جائیں گے دین کا ہر کام مال سے جڑا ہوا ہے کسی غریب کا غریب کا بھلا کرنا چاہ رہے ہیں پھر مال آتا ہوں اب صرف صرف جو ہے تسلی دے کے بھلا نہیں کر سکتے آج کب تک تسلی دیں گے بھائی اچھے تعلیم مال جڑی ہوئی ہے اچھی عبادت بھی مال جڑی ہوئی ہے ایک آدمی کو مطلب دو دن سے کھانا نے کھایا نماز پڑھو تھا کیا بولتا ہوں نے آئی چاہ تو پڑھ لو جاؤ بولتا ہوں نے سکون سے عباد کرنے کے لیے بھی ذرا پیٹ براورہ نہ پڑھتا ہوں وہ تھے صاحب اکرام بھوکے رہ کر بھی عباد کرتے تھے لیکن ویسا ایمان نہیں ہے اس ان کے زمرے میں ڈال کے ان کو پریشان نہیں کر سکتے آج تم بھکے رہو پیاسے رہو نماز پڑھو نہیں بولتا ہوں پہلے کھلانا ہے اس کو بھئی یہ تم کھالو اس کے بعد نماز پڑھیں گے چلو یہ پیلو اس کے بعد نماز پڑھیں گے چلو تو پریشان حال آدمی حالانکہ اس پریشانی کے عالم میں اور زیادہ دل لگنا چاہیے عبادت میں نہیں ہے پوزیبل نہیں آج شیطان وہ موقع نہیں دیتا ہے تو تھوڑا سا مطلب پریشانی چھٹکارہ حاصل کرتا نا وہی آدمی آکے نماز اچھا پڑھ لے سکتا دوسرا آدمی پڑھ لے نہیں سکتا تو یورسلس سمع علیکم درارا ویمددکم بھی انوال تمہیں کپڑا تمہارا مال تمہارا مکان چاہیے نا مال روٹی کپڑا تعلیم صحت گیجٹ سامان مزید مدرسہ تعلیم سب کچھ جس جڑا ہوائے اور یہ دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے اگر تم استغفار کرو تو سب محنت کرتے ہیں لیکن استغفاریں بھول جاتے ہیں بھئی میں کہاں غلطی کر رہا ہوں کچھ غلطی ہو رہے ہیں کیا وہ پہلو کو نظر انداز کرتے ہیں نہیں محنت بھی کرو اس کو بھی اپنے ساتھ رکھو صرف محنت پہ بھروسہ کرو گے نا تو نہیں ہو سکتا ہے محنت کچھ نہیں کرتے سر بیٹھ کے استغفار اللہ استغفار اللہ سر پڑتے آ رہا تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوتے ہیں مستغفار بھی ہے محنت بھی ہے محنت بھی ہے استغفار بھی ہے اگر یہ آیا زندگی میں تو ہمارے مسائل آسان ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کا اپنے زندگی میں استغفار کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ